اور جمہو اور کشمیر کے بمبرگلی علاقے سے اس سمیں میرے سہیوگی سنیل جی بھٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنیل جی بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے اس آپریشن کے بارے میں آپ ہمیں اور کیا بتا سکتے ہیں اور ان آتنگوادیوں کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس باردات کو انجام دیا جی گورب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں میں موجود ہوں جمہو کشمیر کے پنچزلے کے بمبرگلی علاقے میں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر گتیویدی کافی زیادہ تھی سینہ کی جو کئی ٹیمز ہیں اترک ٹکڑیاں ہیں ان کو بالکل اس تھان پر لے جایا گیا جہاں پر وہ آتنگ کی حملہ کل ہوا دراصل وہاں پر رین فورسمنٹس بیجے جا رہے ہیں کیونکہ یہ گہن تلاشی عبیان چل رہا ہے گورب یہ جو سڑک ہے یہ جمہو پنچ ہائیوے ہے راج مارگ ہے لیکن بمبرگلی کے پاس ٹھیک بمبرگلی کے پاس اس مارگ کو یاتا یات کے لئے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سمیں جو حالات ہیں کافی سمویدن شیل ہے وہاں پر اس سمیں گہن تلاشی عبیان چل رہا ہے اور گورب آپ بھی سویم کئی بار اس علاقے میں آئے ہیں لیکن آج تک کے درشکوں کے لئے میں یہاں کی تصویریں دکھا دوں کہ یہ جو پورا شیطر ہے گھنے جنگلوں سے گرا ہوا ہے اونچی پہاڑیاں ہیں موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اس لئے اس آپریشن میں کافی سمیں لگ سکتا ہے کیونکہ یہ کافی وشم پریست ہی تھی ہے اس سمیں سرکشہ بلوں کے لئے اور اس لئے کافی سمیں لگنے والا ہے اس پورے آپریشن میں اور یہی بلکل یہی چیز ہم نے دوہزار اکیس میں بھی دیکھی تھی اکٹوبر نومبر کے مہینے میں جب ایک بہت بڑا آتنگ کی جو یہاں پر واردات ہوئی تھی جس میں درباگے سے ہمارے سینک شہید ہوئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا آتنگواد ویرودک ابیان بھی چلایا گیا تھا لیکن درباگے سے اس ابیان میں کوئی بڑی سفلتہ نہیں مل پائی اور آتنگوادی جو جنگل کے علاقے میں چھپے ہوئے تھے وہ بھاگنے میں سفل ہو گئے تھے اب اس بار سرکشہ بل جو ہے پوری طرح سے رنیتی بنا رہے ہیں اور یہ سنشت کر رہے ہیں کہ کہیں اس بار بھی دوہزار اکیس کی پنہ ورطی نہ ہو کوشش یہی اور اس لیے ابھی ڈرونز کی مدد لی جا رہی ہے خراب موسم کے باوجود ڈرونز اور ہیلیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے کہ اسی طرح ان آتنگوادیوں کو روکا جا سکے شنیل جی رہیے میرے ساتھ لیکن اس سمیں بڑی چنتہ کی بات کیا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ اس سمیں جو یہاں پر نیانترڑ ریکھا ہے کچھ سپاہی یہاں سے واسطیوک نیانترڑ ریکھا پر بھیجے گئے تھے وہ ہلکا پڑ گیا تھا لیکن اب ایک طرف ہمارے سپاہی واسطیوک نیانترڑ ریکھا پر دوسری طرف یہاں پر نیانترڑ ریکھا پر کیا ہو رہا ہے ایجنسیوں سے ملی جانکاری کے مطابق اور آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا ہم آپ کو مانچتر کے ذریعے دکھانے کا پریاست کر رہے ہیں پاک ادھکرت کشمیر پہلے ہم آپ کو پنچ کا یہ علاقہ دکھانا چاہتے ہیں پنچ کے علاقے کے بلکل آگے ہے نیانترڑ ریکھا اور نیانترڑ ریکھا کے اس پار یہ جو گاؤں آپ کو دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہنا ہے کہ سات ایسے گاؤں پنچ کے اوپوزٹ ہیں اور پانچ ایسے گاؤں بیمبر کے اوپوزٹ ہیں جہاں پر آتنگوادیوں کا جماوڑا دیکھا گیا ہے تو اس میں چکیہ, سچری کوٹ, چپرکڑا, مندار, دھوک, بوکرا گلی, کہوٹا, کالامولا, بلنوالی, کچاربن اور سنائی راول کوٹ یہ کچھ گاؤں ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں آتنگوادیوں کا جماوڑا پچھلے کچھ سمائے میں دیکھا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں ایک سرجکل شٹریک کو انجام دیا گیا تھا ان میں سے کچھ علاقے وہی ہیں وہاں سے بھاگ گئے تھے آتنگوادیوں اس سمائے لیکن دھیرے دھیرے پھر آنے لگے ہیں اب میں آپ کو بیمبرگلی کے سامنے والا علاقہ دکھاتا ہوں ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے مطابق پاک ادکرت کشمیر میں بیمبرگلی کے پاس اس سے سات اور گاؤں ہیں جن میں پنجن, گورا, گجران, داتوٹے, مٹریان, لانجوٹ اور لانجوٹ بہت مہتوپور نام ہیں آنے والے سمائے میں یاد رکھئے گا تارا کنڈی اور جندروٹ جندروٹ, لانجوٹ, کچھ اس طرح کے گاؤں ہیں جہاں پر بڑی سنکھا میں لشکر اتائبہ اور جیشہ محمد کے آتنگوادی اکٹھا ہوتے ہیں یہ ان کے لانچ پیٹز ہیں پہلے وہ لوگ سٹیجنگ کیمپ میں رہتے ہیں گاؤں سے ان کو لانچ پیٹ پلایا جاتا ہے اور لانچ پیٹ سے دھیرے دھیرے پاکستان کی سینہ انہیں نیانترڑ ریکھا کو پار کرانے میں ان کی مدد کرتی ہے کور فائر دیتی ہے لیکن اس سمیں بارش کی وجہ سے بادلوں کی وجہ سے اور یہ کچھ پہاڑ ہے کچھ نالے ہیں پہاڑوں اور نالوں کے بیچ میں سے یہ گھس پیٹ کرنے میں سفل ہوتے ہیں حالانکہ وہاں بارودی سرنگیں بھی لگی ہیں کئی آتکوادی مر بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے گھسنے کا پرائاس کریں ایسے میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان سب کے لئے آپ کو میں ایک بار پھر یاد دلا دوں 29 ستمبر 2016 اور پاکستان میں یہ ڈیٹ کوئی بھولتا نہیں ہے کیونکہ بھارتیہ سینہ نے سرجکل شٹائک دیا کیا تھا تب آتنگوادی شیوروں کو دھوست کیا گیا تھا 38 سے زیادہ آتنگوادی مارے گئے تھے اس کے بعد 2019 کے بعد جب پلواما میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا تو بالا کوٹ میں ائر شٹائک کیا تھا بھارتیہ وائیو سینہ نے اور پاکستان اسے میں سہر گیا تھا لیکن اب وہی کہتے ہیں نا کہ ایک کتے کی جو پوچھ ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی آپ اس کو بارہ سال بھی نلی میں رکھ لیجے جب نکال نلی ہٹائی ہے تو پھر بھی ویسے ہی ہوتی ہے تیڑی کی تیڑی یہی پاکستان آج تک سنوات داتا سنیل جی بھٹ اس وقت پنچ کے اسی علاقے میں ہے بمبرگلی کے جہاں کل آتنگوادی حملہ ہوا تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے کس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ بات کی دیکھیں یہ جو سڑک ہے یہ جمہو پونچ راجمارگ ہے اور یہ بمبرگلی کا شیطر ہے فیلحال یہاں پر اس علاقے میں بمبرگلی علاقے میں ٹرائفک کی آواجاہی جو ہے بند کر دی گئی ہے کل سے ہی یہ آواجاہی بند کی گئی ہے کیونکہ آگے سینہ کا آپریشن چل رہا ہے اور جہاں تک جیسے کہ میں نے آشتوش آپ کو بتایا کہ یہ کافی درگم ستھانے سرکشہ بلوں کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے اور جیسے کہ میرے کیمرہ پرسن نیرج آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی درگم ستھان ہے اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر برف بھی دیکھی جا سکتی ہے اور اگر ہم میری دائیں اور اگر ہم دیکھیں تو میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا تصویریں دکھائیں دیکھیں یہاں پر گھنے جنگل ہیں اونچی پہاڑیاں ہیں اس پورے شیطر میں تلاشی عبیان چلانا کوئی آسان کاری نہیں ہے بہت کٹن کاری ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دوہزار اکیس میں بھی اسی طرح کا آتنگواز ویرودک عبیان چلا تھا اور کئی سابتہ تک کہ وہ چلتا رہا لیکن آتنگیوں کا پتا نہیں لگ پایا حالانکہ ایک دو بار آتنگیوں سے سمپرک ستھاپت کرنے میں سرکشہ بل سفل بھی ہوئے تھے لیکن گولی باری ہوئی مٹیویڈ ہوئی لیکن آتنگوازی وہاں سے بھاگنے میں سفل رہے